السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حقیقی بے وقوف کون ہے اس کا مختصر سا واقعہ پیش کرنے والے ہیں پوری ویڈیو کو ضرور سنیں یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے پوری ویڈیو کو سننے کے بعد آپ بتائیں کہ حقیقی بے وقوف کون ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حارون رشید کا اپنے نام تو ضرور سنا ہوگا وہ ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں ایک مجذوب تھے ان کا نام بحلول مجذوب تھا حارون رشید سے مزاق کر لیا کرتے تھے لیکن حسی میں کبھی بحلول بہت پتے کی بات بھی کہ جاتے تھے ایک دن بحلول حارون رشید کے پاس گئے اس نے انہیں ایک چھوری دی اور کہا بحلول یہ چھوری میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بےوقوف نظر آئے یہ چھوری اسے دے دینا بحلول نے چھوری لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر چلے آئے بات آئی گئی ہو گئی شاید حارون رشید بھی چھوری کے بارے میں بھول سے گئے کافی عرصہ بعد حارون رشید سخت بیمار ہو گئے بچنے کے امید نہ رہی پبیبوں نے جواب دے دیا ایسے میں بحلول سے اس سے ملنے کے لئے آئے سلام کے بعد پوچھا امیر المؤمنین کیا حال ہے تو حارون رشید نے جواب دیا بحلول بہت لمبا سفر در پیش آیا ہے تو بحلول نے کہا کہاں کا سفر ہے تو حارون رشید نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر ہے بحلول نے نہایت سادگی سے پوچھا کہ امیر المؤمنین واپسی کب ہوگی تو حارون رشید نے جواب دیا تم بھی عجیب ہو بحلول بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے بحلول نے یہ سن کر حیرت ظاہر کی اور بولے اچھا اب آپ واپس نہیں آئیں گے تو حارون رشید نے کہا نہیں اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا اس پر بحلول نے کہا تو پھر آپ نے اس سفر کے لئے کتنے حفاظتی دست روانہ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا کیا کیا حفاظتی انتظامات ہوں گے حارون رشید کا مو بند ہو گیا بولا کیا بات کرتے ہو بحلول آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں اب بحلول بولے اچھا اتنا لمبا سفر اور مددگار ساتھ نہیں پھر تو یہ لیجی اپنی چھوڑی یہ امانت واپس ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں ملا آپ جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی حفاظتی دستے آگے چلتے تھے خدام ساتھ ہوتے تھے پورا لشکر ساتھ چلتا تھا لیکن اتنے لمبے سفر جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی حارون رشید یہ سن کر رو پر آ اور کہنے لگا بہلول ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے رہے آج پتا چلا کہ تمہارے برابر کا تو کوئی اقل مند ہی ہی نہیں محترم سامعین اکرام اس ویڈیو سے ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی مرضی ہے جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری میں ایک اچھی معلومات میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ